آج وہ خدا کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا صحیح بخاری کتاب تفسیر سورہ ساتھ کی تفسیر کیا نخل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی تو جہنم کہے گی حل من مزید اور کچھ ہے تو بعد میں کیا کرے گا رب خداون تبارک و تعالی ماذا اللہ بخاری کے بقول سم ایدہ اور رب قدامہو خداون تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم کیا کہے گی قد تو قد تو بے عزت دے گا بس 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 تیری عزت کی قسم خدا کی ٹانگ بنا کے جہنم میں ڈال دی اگر اس کا کیری کیچر بنے تو کیا جواب دیں گے آپ آپ کیری کیچر بنانے والے کو قتل کریں گے یا اس بخاری کی مضمت کریں اور واضح کہیں گے بخاری کتاب صحیح نہیں ہے بابا اگر صحیح معرفتِ خداون تبارک و تعالی چاہیے تو بخاری سے نہ لو معرفتِ خداون تبارک و تعالی چاہیے تو علی ابن ابی طالب سے لو دعائیں کمل دیکھو اگر معرفتِ خداون تبارک و تعالی چاہیے تو اس کا ایک جو احمد ترین فرض کریں کہ انگسائیڈو پیڈیا سمجھ لیں خزانہ سمجھ لیں کہ جس کو ہم لوگ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ ہر گھر میں موجود ہے کتابوں میں موجود ہے مفاتی میں موجود ہے ماہ رمضان میں اس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں صحیح معنی میں معرفتِ خداون تبارک و تعالی کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے دعاؤں کی ضرورت میں دعائے جوشن کبیر سو فصلے ہیں ہر فصل میں اللہ کو دس طریقے سے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں دس طریقے سے اس کی صفات اور حسنات بیان ہوئی ہیں ہزار طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی اسمہ اور صفات اور حضیلتیں اور اس کی صفات بیان ہوئی ہیں اس سے بڑھتے ہو کوئی خزانہ نہیں ہے جوشن کبیر سے جوشن کبیر ہے کہ جو دشمنان اسلام کو پیش کی جائے کہ خداون تبارک و تعالی اسلام کا یہ ہے نہ یہ کہ بخاری والا تو یہ ظہر میں رکھیں کہ اسلام بڑے خطرے سے گزر چکا تھا اگر آئمہ یحن البیت علیہ السلام نہیں ہوتے آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام باقی ہے جو کل ہم نے کہا تھا کہ آئمہ کی صورت میں اسلام باقی ہے امامت کے ذریعے سے اسلام باقی ہے اس کے معنی کیا تھے اس کے معنی یہ تھے